بانی پیٹائی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے متعلق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا ردعمل سامنے آ چکا ہے بانی پیٹائی کون ہے جو بتائے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بانی پیٹائی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے متعلق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا ردعمل سامنے آنا شروع ہو چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر بانی پیٹھائے کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے اوپن ہی ہوگا بانی پیٹھائے کون ہے جو بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں اگر بانی پیٹھائے کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے کے اوپن ہی ہوگا بانی پیٹھائے کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے متعلق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا ردعمل پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پیٹائے کیا کرتے اور کرواتے رہے سیکیورٹی ذرائع کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اگر بانی پیٹائے کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پیٹائے کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں بانی پیٹائے کون ہے جو یہ بتائے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل سامنے آیا ہے بانی پیٹھائی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائیل سے متعلق بیان پر یہ رد عمل سامنے آیا ہے سیکیورٹی ذرائع کے جانب سے ان کا کہنا ہے کہ بانی پیٹھائی کون ہے جو یہ بتائے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائیل ہوگا یا نہیں اگر بانی پیٹھائی کا اس معاملے میں ٹرائیل ہوا تو تصلیح رکھے اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پیٹھائی کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا ہے اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو وہ تسلی رکھے کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے بانی پی ٹی آئی کون ہے جو یہ بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے متعلق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کون ہے جو بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ذرائع کا یہ رد عمل ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع کا یہ رد عمل ہے اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں سیکیورٹی ذرائع کا یہ رد عمل ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کون ہے جو یہ بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ذرائع کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے بانی پیچائی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے مطالق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے بانی پیچائی کون ہے جو بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں اگر بانی پیچائی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے کہ اوپن ہی ہوگا سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پیچائی کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بانی پیٹی آئی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے مطالق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا ردعمل سامنے آیا بانی پیٹی آئی کون ہے جو بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ اگر بانی پیٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پیٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہے ہیں برگیڈے ریٹائرڈ ہاریس نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ آپ کا ہاریس نواز صاحب ہاریس نواز صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے لیکن بات یہ ہے کہ یہ آرٹائرڈ آفسرز ہیں یہ پاکستان آرمی کے ہیں پاکستان آرمی کے پراؤگرٹیو ہے پاکستان آرمی ایکٹ اور اسی حساب سے ان کا فرز پیف ٹی سی ایم کے اجرے ہیں کیونکہ یہ آرمی کے پراؤگر ہیں اور اس کے لیے آرمی کو کسی سے اجازت لینے کی اجازت نہیں ہوتی جب سیویلین ٹرائل کی بات ہو گئے وہ پھر ریپورج کا پریقہ کار ہے اس کے مطابق کو پرمیشن لیں گے اس میں پاکستان کے لیکن جنرل فیض امید کا کیونکہ تمام ڈیٹیل لے لی گئی ہے ساری پروسٹیوش ریبیٹیز میں آئی اویلی بل ہے اس لیے ان کے دو ٹرائل لگ رہے ہیں ایک ٹاپ چٹی کا کرتے رہے ہیں اور ایف ٹی سے مجھے صورت میں ہوتا ہے جب تمام پاسکوشن ایبیڈنس آبیلو ہوتی ہے چارجی تروب ہو جاتے ہیں پھر ایف ٹیزیور پیدا ہوتا ہے اس لیے اس میں کیونکہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نوبوڈی کنٹیکٹیٹ کی بامی سراؤڈ کمانڈ آف آرمی اور ایم شور کہ یہی فیصلہ یہی دکھئے کروائے ٹھیک ہے برگیڈیو ریٹائیڈ ہاریس نواز صاحب ہمارے صاحب موجود تھے آپ کا بہت شکریہ بانی پی ٹی آئی کے فیض حمید کے اوپن ٹرائل سے مطالق بیان پر سیکیورٹی ذرائع کا یہ ردعمل ہے سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کون ہے جو بتائیں کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہوگا یا نہیں اگر بانی پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھے کہ اوپن ہی ہوگا پوری دنیا کو پتا چلے کہ بانی پی ٹی آئی کیا کرتے اور کرواتے رہی ہیں